سزبی جذبال یہاں سے ماتر چار رن بنا کے پویلین جاتے نظر آئیں گے جہاں اکثر ہم نے دیکھا اس یوبا بلے باج کو تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے لیکن آج ان کا بلہ چل نہیں پایا ہے اور ماتر چار رن ہی بنا پائے ہیں اور اب بلے باجی کے لیے آ رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم کے دگج بلے باج سیروں کے سیر کنگ کولی ویرات کولی ورلڈ میں ان کا نام سمار ہے جہاں بتانے کی کوئی آبست سکتا نہیں ہے کہ کنگ کولی کس درجے کے کھلاڑی ہیں مارک بھٹ کے سامنے چنوٹی رہے گی ورات کولی کی اور کس طریقے سے یہاں پہ گنباجی کریں گے آتے ہی پیری بال پہ بیترین کپا ڈرائی ورات کولی چوکا چڑیں گے کمال کا یہ شاٹ ورات کے بلے سے اور دیکھیں ہم پار سوچ رہے ہوں گے کہ آج مانو اگر ورات کا بلہ چلتا ہے تو تو چوکے چھکے دیتے دیتے ہاتھ دکھنے لگیں گے اور دیکھیں یہ کمال کا شاٹ ہے اس میں کوئی دورہ ہاں نہیں ہے ایک لائک بنتا ہے دوستو جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بھا لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں جائند لکھنا والکل بھی نہ بھولی ہے اس مہاں مقابلے میں کون باجی مارے گا یہاں پہ کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں ٹاپ کلاس ہیں بڑیاں بلے باجی کرتی ہیں اور یہاں پہ ایک سے بھڑکے ایک کھلاڑی ہیں انگلینڈ ٹیم کے پاس انتے بال اور یہ لیجئے ڈیفینشیف شاٹ چی نہیں اسٹریٹ ڈرائیب ڈران دا گران پیچھے فیلڈر کیا پکڑیں گے چی نہیں یہاں پہ بال نکل جائے گی کنگ کوئلی کے دورہ ایک اور بہترین شاٹ ایک اور بڑیاں بلے باجی لگا تار جاری ہے یہاں پہ تو وہ برکی سماپتی کے بعد چوتیس رن اور سپن گین باجی کو لے کے آنا یہ کہاں تک چائیج ہے اور دیکھئے پہلی بال پہ سلوک سویپ کھلا ایک رن وٹورنگ ہے جیان بڑیاں شاٹ روئی شرما کا کتانی پاری یہاں پہ کھین نہیں ہوگی اور کھیل رہے ہیں جیان عدل راست کے اوپر بہت ساری جمعہ داریاں رہیں گے ہیلی بال اچھی بال تھی حالانکہ روئی شرما نے فائن لیک پہ ایک اچھا شاٹ کھلا لیکن اب آپ کے پاس جمعہ داریاں اور بڑھ جائیں گی کیونکہ سامنے ہیں ویرات کوئلی کنگ کوئلی چیزنگ ماسٹر اور ان کے سامنے گین باجی کرنا کوئی آسان کام نہیں رہتا کسی بھی گین باج کے لیے اور یہ دیکھئے کیا ڈیفینسیف شاٹ کھلا ہے کنگ کوئلی نے اور بڑیاں طریقے جو شاٹ میں جان پھونک دیتے ہیں بھلے باجی میں ہیں اور دیکھئے تیسرا اوبر چل رہا ہے پہ تیس رن ہو گئے ہیں بھارتیہ ٹیم کے ایک بکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہاں سے دیکھنا دلچسپ رہے گا بھارتیہ ٹیم اور کتنے رنس بنائے گی یہاں دوستو ایک با لائک جرور کر دے جنہوں نے لائک کیا نہیں ہیں چینل کو سسکرائب جرور کریں کمنٹ میں شاہند لکھے اور یہ لیجے دوسری بال پہ سمان اور تیسری بال پہ جڑ دیا ہے چکا کنگ کوئلی نے یہ بڑیاں انداز ہے یہ کمال کا انداز ہے کنگ کوئلی کا یہ بڑا شوٹ ہے اور یہ لیجے اپنی آکھر کار چھمتا کے انسار بھلے باجی یہاں پہ دکھا دیا ہے انہوں نے یہاں یہ بڑا شوٹ ہے نیچے طور پہ ڈی پوائنٹ کے اوپر سے بھڑیاں بھلے باجی لگاتار بھڑیاں پردرسن اور اکتالیس رن ہو گئے ہیں بھارتیہ ٹیم کے ایک وکیٹ کے نقصان پہ تیسرا اوبر لگاتار جاری ہے اور ورات کولی کو دیکھئے چار والوں میں چودہ رن تو بنا لیے ہیں انہوں نے اور اب کیا کریں گے ری برسوی بہت کیا بات ہے دو دو فیلڈر کے بیچ میں سے نکالا شوٹ کو پیچھے ضرور تھے بال کے لیکن پکڑ نہیں پائیں گے آؤٹ فیلڈ کمال کی ہے اور بھارتیہ ٹیم کی بلے باجی بھی کمال کی ہے جب کنکولی کا بلہ چلتا ہے تو رکھتا نہیں ہے اور دیکھئے لگاتار بہترین انداج میں شوٹ سے لگا رہے ہیں اور یہاں سے انگلینڈ کی ٹیم کو اگر بافسی کرنی ہے تو ایک ہی وکل پہ وکیٹ نکالنا حالانکہ پہلا وکیٹ جرور جلدی مل گیا تھا لیکن اس کے بابس جود بھارتیہ ٹیم نے جو گھتیہ رن ریٹ کی اس کو بلکل بنائے رکھائے سہیان طریقے سے نرنترتا کے ساتھ لیکن یہاں پہ چیلنجہ بھی ختم ہوا نہیں ہے تیسرا اوبر چل رہا ہے پانچ بھی وال سامنے کنکولی ہیں اور دیکھئے یہاں پہ شوٹ فائن لیک پہ فیلر موجود ہے اور پیار سے کلائیوں کے سار اس کو لیک کی دسا پہ موڑا ہے اور ایک رن لینے کا برپور موقع اور ایک رن لیا جائے گا کنکولی کے دورہ یہاں نام لے کر محبوب کا آج محبت کا جام دیا ہے اور انسان نہیں وہ فرستہ ہے جو بھارت دیس کے لیے جیا ہے اور آج کنکولی کا دن ہے اور اس طریقے سے آج بھلے باجی کر رہے ہیں کابلے تاریف اور عادل راست اس اوبر کی انتے بال کریں گے ایک بار پھر سے ریوارسویپ کے نیکہ پریاس لیکن بال پلے پہ آئی نہیں ہے اور دیکھئے یہاں پہ ماتر کوئی بھی رن ملے گا نہیں ماب کرے گا مجھے لگا ساید ایک رن کے لیے اور دوستو آپ سبھی سے انروت کریں گے ایک بار لائک کا بٹن دبا دے چینل کو سسکرائب کر دے کمنٹ میں چاہے اندھ لکھ دیں اور آپ لوگوں کا پیار بھارتیا ٹین کے لیے چلو رہنا چاہیے ایک لائک تو بنتا ہے جی ہاں مارک بوڈ اور بیڈیو کے نیچے جو سپیت کلر میں سسکرائب کا بٹن دیکھ رہا اس کو دبا دیجئے دوستو چوتھا اوور ایک بار پھر سے مارک بوڈ لے کے آئے ہیں پہلا اوور کریس بوکس نے کیا تھا پہلی والی پلچھوٹ کنگ کولی براٹ کولی براٹ والے باجی آج دکھا رہے ہیں کیا بات ہے یہاں پہ ایک سو انیس میٹر کا کیا بات ہے اور دیکھیں کریچ کی گیرائی کا بھرپور روپی اوک شوٹ اوپ لیند کو پہلے ہی بھاپ لیا تھا کی کہاں آنے والی ہے اور بھرپور طریقے سے شوٹ کو کھلا ہے اور اب بھارتیہ ٹیم کے رن ہو گئے ہیں بابن رن ایک بکھیٹ کے نقصان پہ پچاس رن پورے کیے ہیں کینگ کولی نے بھارتیہ ٹیم کے اس چھکٹے کے ساتھ اور براٹ کولی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں روحے سرما سے آنگیں نکل گئے ہیں اور یہی ہے دونوں ہی سیر ایک سے بڑھ کے ایک سیر تو ایک ببر سیر تو ایک سبا سیر اور یہاں پہ دیکھنا ہوگا ان کھولی آنے والی گیندوں پہ کش طریقہ گاب پر دسل لیکن اسی بیچ ایک اور پیار سے بال کو ڈکیلا ہے ڈیپ کبر کی دسا پہ اور ایک اور چوکا اور دیکھئی بلکل کون پی نجر آ رہے ہیں آتم بسواس پورا جھلکتا ہوا ان کی بلے باجی میں حالاکہ بھائری کنارہ ضرور تھا اس بال پہ لیکن یہ شوٹ بہتر اور کمال کا یہاں براد کوئلی بڑیاں بلے باجی کرتے ہو اس مقابلے میں یہاں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کنگ کوئلی کی بلے باجی میں اور یہاں سے بھارتی ہے ٹیم اور کتنے رنج جوڑے گی چوتھا اوور چلتا ہوا تیسری بال کری جائے گی ایک بار پھر سے تیسری بال بڑا شوٹ کنگ کو لی اور چڑھیں گے ایک اور چھکا بڑیاں بلے باجی لگاتار جاری ہے اس بلے باج کے دورہ اور ہمیسہ انہوں نے دکھایا ہے کیوں انہیں ورلڈ کرکیٹ کا بادشا کہا جاتا ہے بڑیاں بلے باجی ہے یہ کمال کی بلے باجی یہ وہترین پر درسن ہے پر دیکھئے درسک دیرگاہ لگاتار خوشی مناتی ہوئی اور کہیں نہ کہیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا جس طریقے سے بھارتیہ ٹیم کھیل رہی ہے یہاں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جس انداز میں بھارتیہ ٹیم یہاں پہ اس مقابلے میں اتری ہوئی ہے دیکھنا ہوگا یہاں سے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور اب انگلی بال کریں گے مارک ورات کھولی پوری طریقے سے تیار ہیں ایک بار پھر سے شاٹ ٹاپ لینٹ اور اسی پرکار کا شاٹ جو پہلی بال پہ لگایا تھا اور یہ لیجے ایک اور چھکا کھنک کھولی کے بھلے سے بھڑیاں بھلے باجی لگاتار جاری ہے بھارتیہ ٹیم کے دورہ اچھیاں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جس انداز میں آج بھارتیہ ٹیم کھیل رہی ہے اس مقابلے کو بھارتیہ ٹیم پاور پلے کا کس طریقے سے اپیوک کرتی ہے کیا نچی تھی یہاں پہ یہ رومان چکتا اس مقابلے میں ساپ نجر آ رہی ہے اور ایک بار پھر سے تیار براٹ کوئلی اور ایک بار پھر سے گیپ میں گئی ہے بول کیا یہ بھی جوکہ ہوگا آج یہ بھی چوکہ ہے مانو آج کھنک کوئلی کا دن صاف نظر آ رہا ہے بڑیاں بلے باجی کیا بات ہے ورات کوئلی کھنک کوئلی بڑیاں پردرسن کمال کا پردرسن یہاں لگاتار جا رہی ہے اس میں کوئی دورہ آ نہیں ہے پھر دیکھئے کتنی کھوکسورتی سے رنز یہاں پہ بنایا جا رہے ہیں بھارتیہ ٹیم کے دورہ پھر بہتر رن ہو گئے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پھر یوگدان کی اگر بات کریں تو کنک کوئلی کا جوڑ جست پردرسن یہاں دوستو ایک بار لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انتیم بول یورکر بول پھر مجبور کیا ایک سو چھالیس کی گتی سے پھیکی گئی انتیم بول پھر یہ لیجئے پانچ بار اوبر عادل راسد ایک بار پھر سے اپنا سپیل کریں گے پہلے اوبر میں دیئے تھے ماتر بارہ رن اور اب تیار ہیں پانچ بار اوبر کریں گے اور اپنے سپیل کا آد دوسرا اوبر اور سامنے بھرتی ہے کپتان رویس شرما ان کے اوپر نگاہے رہیں گی شلوک شویپ لیکن ایک ہی رن ملے گا یہاں پر جیان لیکن رویس شرما سوچ رہے ہوں گے اوپننگ آیا تھا لیکن کوئلی مجھ سے آنگے نکل گئے ہیں یہ کسی بھی کپتان کیلئے گرب کی بات ہے جب ان کے ساتھ کھیل رہا بھلے باج ان سے اگر آنگے نکل جائے شادہ رن بنائے کون پی ڈینڈ ملتا ہے دونوں ہی بھلے باجوں کو ایک دوسروں سے اور آدل راست پہلی بول اچھی کری ہے اور جی ہاں اس مقابلے میں ابھی تک اگر بات کی جائے کمپیر کیا جائے دوسرے بولر سے کو اچھی گندھاچی کری ہے یہ بھی اچھی وال ہے یہ بھی گیپ نہیں ڈھوڑ پائے کنگ کوئی لی کوئی بھی رن یہاں پہ ملے گا نہیں اور یہ دیکھئے پوری طریقے سے انگلینڈ کے کلڈر چست نیجر آ رہے ہیں جی ہاں یہاں پہ پانچ با اوبر لگاتار جاری ہے تہتر رن ایک بکیٹ کے نقصان پہ جی ہاں دوستو آپ سبی سے میں رود کروں گا ایک با لائک کا بٹن جرور دبائی چینل کو سسکرائب جرور کرے کمنٹ میں چاہیے اندھ لکھنا بالکل بھی نہ بھولے آپ لوگوں کا شپورٹ لگاتار بنا رہنا چاہیے یہاں جس طریقے سے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا دل سے سوگت کرتے ہیں تو یہ شپورٹ کم نہیں ہونا چاہیے یہ پیار کم نہیں ہونا چاہیے عدل راست کریں گے تیسری بھول یہاں یہاں پہ ایک بار پھر سے اب کیا کریں گے بڑا شوٹ کنگ کولی آج پورے موڈ میں نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے بلے بھاجی کر رہے ہیں اور ایک اور چوکہ ورات کولی کے خاتے میں چھوڑ لیجے بڑیا بلے بھاجی کنگ کولی کے دورہ آج کنگ کنگ بالا آپ پردرسن کر رہے ہیں پھر دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے برات کولی انہیں چاس رنوں پہ پہنچ گئے ہیں کیا اپنے پچاس رن پورے کریں گے چھوٹی بول پانچ بے اوبر کی آؤٹسائیڈ آپ اندر آتی بول شوٹ کے لیے گئے ہیں برات کولی چھوٹ ابھی بھی انتجار کرنا پڑے گا آپ برات کولی کو اپنے پچاس رنوں کے لیے حالانکہ ماتر ایک رن کے عابض سکتا ہے کیونکہ کبھی بھی بنایا آج جا سکتا ہے یہاں یہاں پہ پانچ بھی بول کری جائے گی پانچ بے اوبر کی ایک بار پھر سے ہل کے آتوں سے کیلہ میٹ آف کے فیلڈر کے آتوں پہ یہاں یہاں پہ ورات کولی تھوڑا سا دھیر رہے دکھاتے ہوئے اپنی پاری میں اور ستتر رن پہ بھارتی ٹیم کا سکور رکا ہوا ہے ورات کولی جبرج سنداج میں نظر آ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چھکا لگائیں گے اور اپنے پچاس رن بھی پورے کریں گے اور یہ لیجے ورات کولی نے پورے کر لیے ہیں پچپن رن یہ بڑھیاں پاری ہے یہ کمال کی پاری ہے یہ بمثال پاری ہے جیہاں دوستو ورات کولی کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے سارے ہی گراؤنڈ میں اہل کا مچایا ہے اپنی بلے باجی سے اپنے کار نامے سے اور کرس بوکس اپنے سپیل کا ایک بار پھر سے دوسرا اوور کریں گے جیہاں تراثی رن بھارتی ٹین کے ہو گئے ہیں ایک ڈکیٹ کے نقصان پہ چھٹبہ اوور کرس بوکس لے کے آئے ہیں سامنے بھارتی کپتان رویش سرما گیارہ بالوں پہ بے سک چوبیس بنا ہے لیکن ایک بہترین شروعات کرانے میں ان کا بڑا یگدان رہا ہے ایک بار پھر سے یہاں پہ روم بنایا کٹ یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں یہ بڑی گلتی کر بیٹے ہیں یہ رویش سرما کی کال تھی اور اس کال میں خود ہی آؤٹ ہو گئے ہیں خود ہی فس گئے ہیں یہ لیجے کٹ کرنے کا پریاز دوڑ گئے تھے اور دیکھئے فویلین جانا پڑے گا بول یہ ڈیفینسیو شاٹ کلا ہے رنکو سنگ نے یہاں لگاتار چھٹوہ اوور جا رہی ہے رنکو سنگ کیا کریں گے پہلی بول ڈیفینسیو شاٹ اور دیکھئے کنفی دینٹ تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کونفی دینٹ کو کیا اپنی پاری میں تبدیل کر پائیں یہ سوال رہے گا یہاں یہاں پہ چھٹوہ اوور کی تیسری وال اس بار کلائیوں کے سارے کلائی یہ بھی رسکی رن ہو سکتا تھا لیکن صحیح سمیہ پہ ویرات کولی نے منع کیا رن کے لئے یہ بڑیاں کول ہے ویرات کولی کے دورہ اور اب یہاں پہ دیکھئے آپ بڑیاں طریقے سے بھارت یہ ٹیم لگا تار آنگے بڑھ رہی 83 رن تو ہو گئے ہیں دو ویکیٹ کے نقصان پہ اور اب دیکھنا ہوگا رنکو سنگھ کیا کرتے ہیں دو والوں پہ جیرو رن بنا کر کھیر رہے ہیں اب تک کھاتا آگ کھولا نہیں ہے اور یہ تیسری وال یور کر وال لیکن اس وار پلیسمنٹ کمال کا اور بڑیاں طریقے سے گیپ دونڑا ہے اور ڈی پوائنٹ پہ ایک بڑیاں شوٹ جڑا ہے جب تک کی فیلڈ ہو پاتی دو رن لینے کا ورپور موقع اور خاتا کھولیں گے رنکو سنگھ دو رنوں کے ساتھ جی یہاں پہ لگا تار گین باجی کرس بوکس کی ای او وار بہتر رہ ہے ماتر دو رن دیئے ہیں ایک وکیٹ آیا ہے رنکو سنگھ آج ان کی بلے باجی دیکھنا دلچسپ رہے گا یہاں بھی وکیٹ ہو سکتا ہے یہ کیچ پکڑا گیا ہے جی نہیں بال بال بچے ہیں رنکو سنگھ اور جی ہاں دوستو ایک بار لائک بٹن دبا دے چینل کو سسکرائب کر دے کمنٹ میں چاہے ہند لگ دیں یہاں پہ ایک بار پھر سے دیکھنا پڑے گا ہوا کیا تھا یہ شاٹ یہ پہ بن باؤنس ہو گئی تھی فیلڈر کے پاس بھگے کا پوری طریقے سے سات ملا ہے یہاں چار بالوں میں دو رن بنا کر کھیل رہے ہیں رنکو سنگھ یہ پاور پلی کی انتم بال ہے اور انتم بال پہ کھیلا ہے ہوا میں شاٹ کو فیلڈر پیچھے ہیں لیکن درسک بن کے رہ جائیں گے یہ دیکھئی ایک اور کمال کا شاٹ چڑھیں گے رنکو سنگھ اور پراپ کریں گے چھکا یہاں یہاں پہ سیم کرن ایک یوبا گیندباج ایک آل راؤنڈر گیندباج کرنے کیلئے آئے ہیں سات وے اوبر کی پہلی بال کریں گے کام نے برات پولی ہیں پہلی بال شاٹ برات کولی کے بلے سے یہاں تبا اوبر چل رہا ہے پہلی بال پہ کوئی رن آیا نہیں ہے اور کنگ کو آج دیکھنا ہوگا کیا سو رن بنا پائیں گے یہ شاٹ پیڈ لائن پہ 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 دوسرے کیلئے کیا جائیں گے جات تو رہے ہیں لیکن منع کیا وہاں پہ چھیان رسکی ہو سکتا تھا اور باجوں کی دورہ اور رننگ بڑھ بندہ وکیٹ اچھی کال سونا بہت ہی جروری مہت پور ہے اور رنکو سنگھ یہاں پہ پانچ بالوں میں آٹھ رن بنا کر خیر رہے ہیں آج اس پرکار کا بلہ آج جن کے طرف سے دیکھنے کو ملا نہیں ہے لیکن پچھلی بال پہ کمال کا چھکا جڑاتا ہے انہوں نے اور یہ لیجئے پل کر دیا ہے ہم بات ہی کر رہے تھے رنکو سنگھ کے فارم کی اور اس چھکے کے ساتھ انہوں نے دکھا دیا ہے کی کیوں ان کو بھارتی ٹیم میں لیا گیا ہے اور یہ لیجئے پل شوٹ کریج کی گیرائی کا ورپور روپیو اور بڑیاں بلے باجی کر رہے ہیں رنکو سنگھ یہاں لگاتار بھارتی ٹیم آگے بڑھتی ہوئے 98 بیرن بنا لیے ہیں دو بکیٹ کے نقصان پہ اور یہ سات با اوبر چل رہا ہے لگاتار بھارتی ٹیم بڑے سکور کی طرح بڑھ رہی ہے اور اب دیکھنا ہوگا یہاں پہ سیم کرن چوتھی وال کہاں پٹکیں گے یہاں گوڈ لیند پر وال روم بنایا لیکن فیلڈر موجود اور کوئی بھی رن یہاں پہ ملے گا نہیں اور بھارتی ٹیم سو رن کے کپی قریب پہنچ گئی ہے لیکن سیم کرن کو دیکھنا ہوگا یہاں سیم کرن کس طریقے سے آنگے کی رن نیتی کے ساتھ گند باجی کریں گے ایک بار پھر یہ شوٹ کیلہ ہے لانگ آن پہ یہ لیج یہاں پہ فیلڈر موجود ہے یہاں میڈ آن پہ فیلڈر موجود اچھی فیلڈ اور دیکھ لکا تار یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور نکل گئی ہے اور دیکھ یہ فیلڈر کیسے بال کو دیکھ رہے ہیں یہاں شوٹ کئی اور کھلا وال کئی اور گئی اور یہ چھکا ہے یہ بہترین چھکا ہے یہاں دوستو ایک بہا لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں جو ہند لکھنا بھلکل بھی نہ بھولیے یہاں بڑیاں بھارتیہ ٹیم کے دورہ بہتر پردرسن پری آٹھوے اوور کرس بوکس لے کے آئیں گے بھارتیہ ٹیم یہاں سے اور کتنے رنج جوڑے گی یہاں یہ دیکھنا آپ بہت دلچسپ رہے گا یہاں یہاں پہ آٹھوے اوور کی پہلی بول کری جائے گی ایک بار پھر سے یہ وائری کے نارا کنگ کوئلی کے بلے سے کیا نکل گئی ہے جیہاں نکل گئی ہے اور یہ لیجئے یہاں پہ ایک اور بانڈری ورات کوئلی کنگ کوئلی اور بڑے سکور کی طرح بڑھ رہے ہیں ورات کوئلی کے اگر بات کی جائے یہاں یہاں پہ لگاتار بڑے سکور کی طرح بڑھتے ہوئے آٹھوے اوبر کی دوسری بول کری جائے گی ورات کوئلی سامنے موجود ہے یہ اچھی ڈرائی بل ایک اگر موجود ایک رین ملے گا اور اگر اگر آگ آگ آئے ہیں رنکو سنگھ یہ آج رنکو اچھی کیا کریں گے کیسے کریں گے اور دیکھنا ہوگا تیسری بال بڑا پرہار سامنے کی طرح یہ چھکے کے لیے جائے گی جہاں جائے گی جہاں دوستو ایک بار آپ سبی سے انرود کریں گے ایک بار لائک کر دیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب کیا نہیں ہے سسکرائب لگا تار آپ لوگوں کا شپورٹ بہت مہت پور ہے یہاں دوستو اسی طریقے کا یہ شپورٹ ہمیں بنائے رکھیں جس طریقے کی بلے باجی چل رہی ہے بھار کی ٹیم کی یہاں بیسا کی قابل تعریف ہے ہنیا پردرسہ نے نو ڈاؤٹ یہاں پہ آٹھ پہ اوبر کی چوتھی بول کری جائے گی رنکو سنگ تیار ہیں بلے باجی کے لیے یہاں پہ دیکھنا ہوگا اور یہ لیجی بڑا شوٹ یہ بھی نکل یہ لیجی یہ لیجی وہاں پہ فیلڈر تھے مجھے لگا روک لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے ایک بار پھر سے یہاں پہ چوکہ بٹو رہے گی بھرتی ہے ٹیم یہاں یہاں پہ بڑیاں پلے باجی براد کوئلی کی لگاتار بڑھ رہے ہیں آگے کہیں نہ کہیں پورا پریاز کریں گے کم سے کم 200 رن کا ٹارگٹ دینے کیلئے انگلینڈ کی ٹیم کو ایک بار پھر سے یہ رسکی شوارٹ کوئلی آؤٹ ہو سکتے ہیں ابھی بھی آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن موقع گوایا گیا ہے ڈاریکٹ ہٹ کی آبست سکتا تھی شوکی ہوا نہیں ہے آٹھ بھا اوور لگاتار جاری بھارتی ٹیم کا سکور 120 رن دو وکیٹ کی نقصان پہ کیا کریں گے کیسے کریں گے یہ مقابلہ دلچسپ ہے اور یہاں پہ منو رنجن ساپ نظر آرہا ہے آٹھ بھی بال کریں گے آٹھ بھی اوور کی انتیم بال کریں گے ماب کر ہو 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 کنگ کوئلی بیراد کوئلی چبر جست انداز جاری ہے اس مقابلے میں اور یہ لیجی ایک اور بڑا شوٹ جڑیں گے کیا بات ہے کنگ کوئلی آج انہوں نے پوری طریقے سے درس آیا ہے کیوں یہ بھارتی ٹیم کے طرف کے ایک ہیں یہ کمال کی بہتر شوٹ ہے اور بھارتی ٹیم کا سکور پہنچ گیا ایک سو چھ بیس رنگ دو ویکیٹ کے نقصان پہ دونوں ہی بلے باچ کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں یہاں دوستو آپ سبی سے انرود کریں گے جنہوں نے کیا نہیں ہے اور چینل کو سسکرائب کر دیں کمنٹ میں چہہند لیکن آپ لگا تار یہاں پہ سکور بڑھتا ہوا بھارتی ہے ٹیم کا اور نوبا اوور لے سیم کریں ایک بار پھر آئے ہیں پہلے اوور میں تیرا دیئے تھے اور اب سامنے رنکو رنکو کے سامنے کیا کریں گے رنکو اس طرح پہ دسہ دکھائیں گے کلا دکھائیں گے اور رچنات شاٹ کھیلیں گے اور یہ لیجے ایک اور چھکا رنکو سنگھ کے بلے سے شرور ہمیں دیکھنے کو ملے بہیاں بلے باجی ہے کمال کا پردرسہ نے لگاتار بھارتی ہے ٹیم کے دورہ یہاں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لگاتار بھریاں بلے باجی کرتے ہوئے دونوں ہی بلے باج رنکو سنگھ جس انداز میں شورٹ کلا ہے یہ شورٹ اچھا ہے لیکن ایک ہی رن ملے سسکرائب جرور کر دیں اور کمنٹ میں چاہے ہند لکھنا بھی نہ بولے اس مہا مقابلے میں مہا سنگ رام میں بھارتی ٹیم نے بنا لیے ایک سو تیس رن دو بیکیٹ کے نقصان پہ نوبہ ہو لگا تار پرگتی پہ سم کرن کر رہے ہیں سامنے اب شٹائک پہ ہیں ورات کولی سٹ سٹ پہ کر رہے ہیں بھلے باجی اور اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا ورات کولی آنگے کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کس انداج میں شروعات کریں گے یہاں پٹکی ہوئی بال بڑا شاٹ کیا بات ہے یہ شاٹ بڑا نہیں ہے یہ ورات کولی کی پابلے میں ساپ نجر آتی ہوئی کیا بات ہے ورات کولی کنگ کولی کبر جس انداج میں بلے باجی یہاں دوستو آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار لائک اپ اٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر دیں اور کمینٹ میں چائے ہند لکھنا بالکل بھی نہ بھولے یہاں نووے اوبر کی چوتھی وال کری جائے گی ایک بار پھر سے کوئلی تیار ہے لیکن پچھلی وال پہ جو چھکا لگایا تھا یہ اس سے بھی بڑا چھکا ہے اور یہ لیجی وال چلی گئی ہے لاؤگ آپ کی اوپر سے لگا تار تابر توڑ بلے باجی کنگ کولی کے دورہ اور جی ہاں کنگ کولی کہیں نہ کہیں اب یہاں سے ستک لگانے کیلئے دیکھ رہے ہوں گے جس انداج میں کر رہے ہیں بلے باجی کہیں نہ کہیں یہ تو قبل تعریف ہے اور دیکھئے بھارکی ٹیم کے سکور کو 145 رن دو وکیٹ کے نقصان پہ یہاں لگاتا نوبہ اوبر جا رہی ہے سوٹھی وال کریں گے سیم کرن سامنے کنگ کولی ورات کولی انتاج انوکہ پرانا ہے اور دلچسپ ہے اور ایک بار پھر سے لانگ آپ کے اوپر سے کیا یہ بھی چہرن اچھی نہیں اس بار مجھے لگ رہا سائد یہ چوکہ ہوگا جی آئیے نسی تھی چوکہ ہے پہلے دو چھکے جڑے اب ایک چوکہ جڑا کنگ کولی اور دیکھئے فرین پھوٹ کو باہر نکالتے ہیں اور بیٹ کو کرتے ہیں ٹرانس پھر شوٹ کھیلتے ہیں یہ کمال کی ٹیکنک یہاں پہ ورات کولی کے دورہ بھارتی فیلڈر کو دیکھئے درسک بن کے رہ جائیں گے یہاں دوستو آپ سبی سے انروت کریں گے لائک کا بٹن دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر دیں اور کمنٹ میں جائے ہند لکھنا بالکل بھی نہ بھولیں لگاتار آپ سبی سے انروت کریں گے لائک بٹن دباتے رہیں اور دیکھئے گند باجی میں پری برثن موین علی کو لے کے آئے ہیں جوس بٹلر اور یہاں سے دیکھنا دلچسپ ہوگا جوس بٹلر کیا کریں گے یہ بائری کنارہ کیا جی نہیں صحیح جگہ پہ لینڈ ہوئی ہے پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرا رن بھی بڑے آسانی سے پرابت کریں گے رنکو سنگ یہاں بڑیاں بلے باجی بڑیاں پردر سن اس میں کوئی دورہ نہیں ہے دس بہ آور لگاتار پرگتی پہ موین علی پہلی بال پہ دورہ آئے ہیں اور اب دوسری بال پہ کیا کریں گے دوسری بال پہ بھی یہ شوٹ اچھا ہے بڑیاں چوکہ بٹو رنگ دس بے آور کی لگاتار آور توڑ انداز میں بلے باجی بھارتی ہے ٹیم کی لگاتار جاری ہے اور یہ پردر سن بہترین ہے دوستو لائک سسکرائب کرنا آپ بھول بھی نہ بھولیں دس بہ آور چل رہا 169 رن دو وکیٹ کے نقصان پہ بھارتی ہے ٹیم رنگ سن بڑا شوٹ نیچے فیلڈر کیا موقع بنے گا کیچ کا آچھی نہیں اور ایک بار پھر سے بڑا شوٹ لگائیں گے اور بول چلی گئی ہے سی مار اکھا کے بار اور رنگ سن کمپلیٹ کر دی ہیں اپنے پچاس رن بہترین انداز میں کمال دس بہ اوبر چل رہا ہے بھارتی ٹیم نے ایک سو پیسٹ بنا لیے ہیں دو وکیٹ کی نقصان پہ یہ بھلے بھاجی بہتری نے کمال کی ہے اور اب یہاں سے چوتھی بول کری جائے گی دس بے اوبر کی چوک گئے مہین علی اپنی فرقی میں بھزایا ہے علاقی وکیٹ ملے گا نہیں یہاں پہ جہاں یہاں پہ کیا کریں گے کیسے کریں گے اور اس بار بھائی کنارہ لگا ہے فیلڈ نہیں ہے ایک رن لینے کا بھرپور موقع اور اب شٹائک پہ آگئے ہیں ورات کوئلی کنگ کوئلی دس بے اوبر کی انتم بول کھیلیں گے اور بھارتی ٹیم لگاتا اور مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے یہاں 166 رن بنا لیے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پہ دس بہ اوبر چلتا ہوا انداج بہترین اور یہاں سے ورات کوئلی کیا سو رن بنا پائیں گے یہ سوال سبی کے دلوں پہ ہوگا چھ آئیے دیکھیں کتنے پیار سے رکیلا ہے وال کو اور ایک رن بنائیں گے یہاں دوستو لائک کر دیجئے جنہوں نے ابھی تک لائک کیا نہیں یہاں دوستو آپ سبی کا انروت کرتے ہیں لائک کریں اور دیکھئے رنگ سنگھ ایسا کوئی چھتر چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ رن بنائی نہ ہو بھنیا انداز میں کری بھلے بھاجی اس بھلے بھاج نے اور دیکھئے مارک بھڑ ایک بار پھر سے آگئے ہیں گیند بھاجی کرنے کے لئے جب یہ گیند بھاجی کرتے ہیں تو کمال کی کرتے ہیں اور ایک وکیٹ لکال چکے ہیں وراد کوئی یہ آؤٹ بال بال بچے یہاں اور دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا اپنی ستک پوری کر پائیں گے مارک بھڑ کے سامنے بھلے بھاجی کرنا آسان نہیں لیکن اسی بیچ بڑا شوٹ لیکن گیپ میں ہے بال جی ہاں نکل جائے گی چار رنوں کے لئے وراد کوئی دیرے دیرے اپنے ستک کی طرف بڑھ رہے ہیں اچھی بھلے بھاجی کری ہے انہوں نے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کمال کیا ہے بہتر پردیشن کیا ہے لگاتار کر رہے ہیں یہاں ایک اور چوکہ بہترین چوکہ بڑھی بھلے 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 بھرات کوئیلی کے بھلے سے اور گھیار روہ اوبر چل رہا 171 رن ہو گئے ہیں اور وہ ہیں ویرات کوئیلی کیونکہ کافی قریب ہیں اپنے 50 رنوں سے معاف کرے گا 100 رنوں پہ اور یہ لیجئے بڑا شاٹ کیا روک پائیں گے کوئی تو روک لو اس مہان بھلے بھاج کو کسی نہیں یہاں پہ کوئی ایسا بھلے بھاج نہیں ہے جو روک پائے کنگ کوئیلی ریلی جیک اور بڑا شاٹ ایک اور بہترین بھلے بازی کا مجھہرہ کر دی ہوئے ویرات کوئیلی کینگ کوئیلی انداز نیا ہے چی نہیں نیا نہیں یہ پرانا انداز ہے اور جب کینگ کوئیلی چلتے ہیں تو رکھتے نہیں ہیں اور اب ماتر دو رن دور ہیں اپنے ستک سے ویرات کوئیلی چوتھی وال مارک بٹ کریں گے ویرات کوئیلی کے اوہ یہاں پہ کٹ کھلا ہے ایک رن ملے گا جی نہیں چار مل گئے ہیں اور ایک بار سبھی لوگ سواغت کر دیجئے ویرات کوئیلی کا چس انداز میں انہوں نے ستک لگائی ہے یہ قبل تاری بھلے باچی ہے برات کوئیلی کی اور بھارتی ہے ٹیم کا سکور ایک سو اکتالیس رن دو ویکیٹ کے نقصان پہ کنگ کوئیلی نے اپنے پچاس رن پورے کر لیے ہیں اور دیکھئے کتنے پیار سے شوٹ کھلا ہے چھار رن بٹو رہے ہیں یہاں یہ پردرسن بہتری نے کمال کا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور اب گیاربے اوبر کی پانچ بھی بول کری جائے گی یہاں یہاں پہ گیاربے اوبر کی پانچ بھی بول کری جائے گی مارک بٹ کے دورہ سامنے کنگ کوئیلی موجود ہیں ستک لگا چکے ہیں اور اب یہاں سے جرور چاہیں گے بڑی پاری کھرنا پھر ایک بار پھر سے لانگ آپ پہ اور یہ شاٹ بہتر کمال ہے پھر ایک اور چھکا کنگ کوئیلی کے بلے سے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہوا اور ان کے کھاتے پہ لگاتا رنوں کا اجافہ ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں 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 پہ ایک رن لیا جائے گا اس میں کوئی دورا نہیں ہے اور دیکھئے پورے گراؤنڈ میں چھائے ہیں کنگ کوئی ایسا کوئی چھت ترکشن چھوڑا نہیں ہے چہاں پہ انہوں نے بڑا شاٹ کھیلانا ہو یہاں کھمال کیا ہے دھمال کیا ہے بہترین بلے با بچی کری ہے اور ایک بار پھر سے یہاں پہ دیکھ نہ ہوگا کیا کریں گے یہاں ہیری بروک آئے ہیں گیند باجی کریں گے اور یہ نیا ایڈیسن ہے ہیری بروک کا ان کے پاس وہ چھمتا ہے گیند باشی کرنے کی اور ایک بار پھر سے بار وی اوبر کی پہلی بول بڑا شاٹ کنگ کولی کا یہ بھی نکل جائے گی یہ بھی نکل گئی ہے اور اب کہیں نہ کہیں براد کولی دیرے دیرے چنوٹی بنتے جا رہے ہیں چنوٹی پونڈ سکور بھرتی ٹیم کھڑا کرتے اور کنگ کولی کا جباب نہیں ہے اس مقابلے میں جس انداج میں بلے باجی کر رہے ہیں کمال کر رہے ہیں بہترین شاٹ کل رہے ہیں یہ بار با اوبر ہے پہلی بول ہری گروپ کی اور چھے رن جڑنا یہ درسات ہے قابلیت ایک بار پھر سے اچھا شاٹ کل آئے لیکن اس بار ایک ہی رن ملے گا جی ہاں دوستو آپ سبھی سنرود کریں گے ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں چاہ ہند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولئے بھڑیاں بھلے باجی بھارتی ایٹین کی اور اب رنکو سنگھ کے کندھو پہ جمہ داریاں پوری طریقے سے ہیں ہری برکس لور ڈیلیبری کرتے ہیں یہ بال بہت زیادہ سٹم کے باہر ایمپار کا سارا جہاں یہ وائیڈ بال ہے اور یہ اچھا نڑا ہے ہمیں چرور دیکھنے کو ملا ہے یہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور اب تیر وے آور کی بار وے آور کی تیسری بال